بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان چودہ اغسط انیس سنتالیس کو محرز وجود میں آیا اور دنیا کے سامنے ایک اسلامی ریاست بن کر ابراد جو آج تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے دشمن نے کہیں بار چاہا کہ اس دنیا کے نشے سے مٹا دیا جائے لیکن ہم نے ہر محف پر جرت و بادری کا وہ ثبوت دیا کہ آج کوئی بھی پاکستان پر ملی نظر اٹھانے سے پہلے لاح مرتبہ سوچتا ہے آج ہم اس ویڈے میں بات کریں گے کہ کس طرح ہمارے عباو اجاد نے قربانی دے کر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا تو چلیے ویڈیو کا بغید آغاز کرتے ہیں اٹھارہ ستاون کی جنگی ازادی کے بعد مسلم اکیدار کا چراک گل ہو گیا اگرچہ اٹھارہ ستاون کی جنگی ازادی میں ہندووں اور سکو نے مسلمانوں کا ساتھ دیا لیکن شکست کے بعد اپنی اپنی رہیں جدہ کی جس کے نتیجے میں انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم کے پال دائے گئے ایسے میں سید احمد خان نے مسلمانوں میں بیداری کا عمل شروع کیا دو قومی نظری نے مسلمانوں میں ازادی کی تڑپ پہ دکھی علماء اقبال کی شاعری نے مسلم نوجوان میں غلامی سے نجات کے روح ہو کی قادعظم کی بصیرت نے مسلمانوں میں شمع نوید پروشن کی دوسری طرف انگریزوں نے ترہ ترہ کی منصوبجات ایک اور مختلف منعات سے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی مسلم نیک کا قیام، تقسیم بنگام، پہلے جنگی عظیم کا آغاز اکتتام، جلینہ والا باق کا ثانیہ، تیلی کے خلافت، نہر و ریپورٹ، قادعظم کی چودہ نکات، خطبہ آل آباد اور ہندو کے مزالین سے تاریخ کا اتار چڑھاؤ کے بعد دوسرے جنگی عظیم کے آغاز نے تیلی کے پاکستان کو تقریب بخشی 22 مارچ 1940 کو قادعظم نے مند و پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے قیام پاکستان اور دو قومی نظریے اور اسلامی نظام حیات پر روشنی ڈالی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمان 23 مارچ 1940 کو سوئے مندل چلے نتائی سے بے خوف زندگی ازادی کے سوپر کرنے والے ازان حق کے پورستار قادعظم کی آواز پر لبے کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے بند کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرے آوازوں کے بجائے دلوں سے بلند ہو رہے تھے 23 مارچ 1940 کو پیش ہونے والی قرارداد تاریخ عالم میں وہ پہلی قرارداد ہے جس نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئی ظلمت کے اندیروں میں بٹکی ہوئی قوم کو آزادی کی روشنی عطا کی حصول آزادی کے لیے قرارداد پاکستان سے قائم پاکستان تا منسلی معاشر نے پاکو ہند کے کونے کونے تک آزادی کا پیغام بچایا جلسے جلوسوں کا زور پکرنے لگا مسلمانوں کا حصول موقف حکومتی عبانوں میں بھولنے لگا دوسری طرف جنگ عظیم پر اختیام پر بریسگیر پاکو ہند سیاسی کشوکش کا مرکت بن چکا تھا مسلمان ہر صورت حال کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے اور پھر 1946 کے انتخابات میں مسلم لگ ناکسرے تحصیل کر لی تو بھارت کا خواب چکنا چور ہو گیا یوم فتح کے موقع پر قادیعظم کا پیغام مسلمانوں کے لیے نبیت مصرد ثابت ہوا مختلف اخبرات رسائل و جرائد میں مسلم لگ کی کامیابیوں کو سراحا عالم پریسی کا روٹ بدری مسلمانوں کے مطالبے پر پاکستان کی امائیت کر دی پھر قادیعظم ایمان اتحاد تنظیم کا نعرہ لے کر آگے بڑھے اور پھر آخر کار برطانی سرکار کو گھٹنے ٹیک کر تین جن انیس سنتالیس کو تقسیم ہند کا اعلان کرنا پڑا اور پھر وہ وقت آئی گیا یعنی چودہ آگست انیس سنتالیس با مطابق ستائیس رمضان تیرہ سو چھہزرٹ ہجری کو پاکستان دنیا کی نقشے پر ایک روشن امید بن کر ابرا اندھیروں سے اجارے تک کی اس سفر میں مسلمانوں کو یہ مشکلات کا سامنا کرنے پڑا اس کا تصور دل کو اعلانے کے لئے کافی ہے مسلمانوں کو آگخون کا دریا عبور کرنا پڑا بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں بھائیوں کے سر تن سے جدہ کر دیے گئے مسلم قوم نے ایک آزاد مملکت حاصل کرنے کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا مگر افسوس کہ آج ہم اس ملک کے بنیادے کھوکلی کرنے کے در پر ہیں ہمارے سینے میں دل تو ہے مگر قوم کے احساس کی دڑکن نہیں ہم آخ تو رکھتے ہیں مگر کھوٹے اور گھرے کی پیچان رکھنے والے بینائی کھو چکے ہیں لبو تو رکھتے ہیں مگر ہماری زبان سچائے کا ساتھ دینے سے معذور ہے ہمارے پاس دعوے اور تقریریں تو ہیں لیکن جب اس کا عملی سب دینے کا وقت آتا ہے تو خودگردی اور بیباسی کی چادر میں چھپ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا رہے یا نہ رہے ہم تو محفوظ ہیں ہمیں قائد عظم کی اس امانہ 83 کا تحفظ کے لیے نظم و ضب صبر و تحمل اور برداشت کا مجارہ کرنا چاہیے پاکستان دنیا کا وہ بھائی ملکے جس کو اللہ تعالی نے ہر ایک نعمت سے نوازہ ہے اور ہم اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوب وطن بنائے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے ایک اہم کی طرح تکنے کے توفیق عطا فرمائے آمین پاکستان زندہ بعد آمین پاکستان زندہ